دوستو ہمارے دیش میں ایک سے بڑھ کر ایک چمتکارک مندر ہے اور آئے دن مندروں میں کوئی نہ کوئی چمتکار دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ چمتکار تو اتنے رہا سمائی طریقے سے ہوتے ہیں کہ انہیں ویجیان بھی اندوشواس نہیں کہہ سکتا دوستو ماتا ستی کے کیاون شکتی پیٹوں میں آپ ماتا ویشنو دیوی کی شکتی پیٹ کو جانتے ہوں گے جوالہ دیوی کے شکتی پیٹ کو جانتے ہوں گے ماتا پونہ گری کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ماتا کے ایک ایسے شکتی پیٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے انسان تو کیا بڑے بڑے ویجیانک بھی حیران ہے دوستو کہتے ہیں کہ ماتا کا ایک ایسا مندر ہے جہاں ایک پتھر سے رکت یعنی کی خون نکلتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی دوران اس مندر کے پاس سے بہنے والی ندی کا رنگ لال ہو جاتا ہے دوستو جب یہ بات ویجیانکو کو پتا چلی تو وہ اس مندر کی جانچ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے لیکن انہوں نے وہاں پر جو ماتا کا چمتکار دیکھا اس سے ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں تو دوستو وہ ایسا کون سا مندر ہے وہاں یہ چمتکار کیوں ہوتے ہیں اور ویجیانکو نے ایسا کیا دیکھا چلیے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے پڑو سولے بیل آئیکون کو آل پر سلیٹ کریے اور نیچے کومنٹ باکس میں جائے ماتا دی جائے ماتا کاماکھیا ضرور لکھئے میں ہوں آپ کا دوست پرتیق اور چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں دوستو اکیابن شکتی پیٹوں میں ایک ماتا کاماکھیا شکتی پیٹ بہتی پرسید اور چمتکارک ہے کاماکھیا دیوی کا مندر اگھوریوں اور تانترکوں کا گڑھ منا جاتا ہے اسم کی رازدھانی دسپور سے لگبک سات کلومیٹر کی دوری پر استحت یہ شکتی پیٹ نیلانچل پروت سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہے کاماکھیا مندر سبھی شکتی پیٹوں کا مہا پیٹھ منا جاتا ہے اس مندر میں دیوی درگا یا ماں امبیا کی کوئی مورتی یا فرچتر نہیں دکھائی دے گا بلکہ مندر میں ایک کند بنا ہوا ہے جو کی ہمیشہ فولوں سے ڈھکا رہتا ہے اس کند میں ہمیشہ ہی جل نکلتا رہتا ہے چمتکاروں سے بھرے اس مندر میں دیوی کی یونی پوجا ہوتی ہے اور یونی بھاگ کے یہاں پر ہونے سے ماتا یہاں پر رجسولہ بھی ہوتی ہے دوستو مندر کے کئی اور رہاستے بھی ہیں چلیے میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں دھرم پرانوں کے انسار کہا جاتا ہے کہ پیتا دوارہ کیا جانے والے یگ کی اگنی میں کود کر ماتا ستی نے آتمدہ کرنے کے بعد جب مہا دیو ان کے شو کو لے کر تانڈو کر رہے تھے تب بھگوان وشنو نے مہا دیو کے کرود کو شاند کرنے کے لیے اپنے سدرشن چکر سے ماتا ستی کے شو کے ٹکڑے کر دیئے تھے اس سمیں جہاں ماتا ستی کے یونی اور گرب آ کر گیرا تھا اسی اس تھان پر مہا کاماکھیا دیوی مندر ستھت ہے اس مندر سے جڑی بہت ساری کتھائیں پرچھت ہیں جیسے کی ایک بار کام کے دیو تا کام دیو نے اپنا پروشتہ تو کھو دیا تھا تب اس اس تھان پر رکھے مہا ستی کے گرب اور یونی کی سہایتہ سے انہیں اپنا پروشتہ تو حاصل ہوا تھا ایک اور کتھا یہ بھی کہتی ہے کہ اس اس تھان پر بھگوان شیو اور ماتا پاروادی کی پریم کی شروعات ہوئی تھی دوستو جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں استریوں کو ماسک دھرم کے سمیں انہیں اشود دھمانا جاتا ہے اس لیے اس سمیں استری کا مندر میں پروش ورجت ہوتا ہے پرانتو کاماکھیا دیوی مندر میں ایسا نہیں ہوتا اس مندر میں پرتیک ورش امبوباچی میلہ ہوتا ہے جس میں دیش بھر کے تانترک اور اگھوری حصہ لیتے ہیں ایسی مانتا ہے کہ امبوباچی میلے کے دوران ماکاماکھیا رجستولہ ہوتی ہیں اور ان تین دنوں میں یونی کنڈ سے جل پرواہ کی جگہ پر رکت پرواہ ہوتا ہے ان تین دنوں تک مندر کے دروازے بند رہتے ہیں ماکاماکھیا دیوی کے مندر کے پڑ کو کھولا جاتا ہے دوستو امبوباچی میلے کو کام روپ کا کنڈ بھی کھا جاتا ہے ہر سال امبوباچی میلے کے سمیں کاماکھیا ٹیمپل کے پاس اس تھیت برمپوت ندی کا پانی تین دنوں کے لیے لال ہو جاتا ہے پانی کا یا لال رنگ ماسک دھرم کے کارن ہوتا ہے پھر تین دن تک شردھالووں کی بھیڑ اس مندر میں امڑ پڑتی ہے تندر سادھنا میں رجسولہ استری اور اس کے رکھت کا وشیش مہتو ہے دوستو کہتے ہیں کہ امبوباچی پرو بھگوٹی کا رجسولہ پرو ہوتا ہے پاوراڑک شاستروں کے انسار کلیوگ میں یہ پرو سولہ سالوں میں ایک بار دعاپر میں بارہ سالوں میں ایک بار تریتایوگ میں سات ورشوں میں ایک بار اور کلی کال یعنی کہ کلیوگ میں پرتیک ورش یعنی کہ جون کے مہینے میں ایک بار منا جاتا ہے دوستو کاماکھیا مندر میں دیا جانے والا پرساد دوسرے شکتی پیٹھوں سے بلکل الگ ہوتا ہے اس مندر میں پرساد کے روپ میں لال رنگ کا گیلہ کپڑا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب ماں کو تین دن کا رجسولہ ہوتا ہے تو سفیز رنگ کا کپڑا بچھایا جاتا ہے تین دن کے بعد جب مندر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں وستر ماں کے لال رکھت سے بھیگا ہوا ہوتا ہے اس کپڑے کو امبوباچی وستر کہتے ہیں اور اسے ہی بھکتوں کو پرساد کے روپ میں دیا جاتا ہے دوستو منوکامنا پوری کرنے کے لیے یہاں کنیا پوچنوہ بھندارہ کرائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر پشوؤں کی بلی دی جاتی ہے لیکن یہاں پر مادا جنوروں کی بلی نہیں دی جاتی دوستو کالی اور ترپور سندری دیوی کے بعد ماتا کاماکھیا تانترکو کی سب سے مہتپونڈ دیوی ہے کاماکھیا دیوی کی پوجا بھگوان شیو کے نو عدو کے روپ میں کی جاتی ہے جو کی مکتی کو سویکار کرتی ہیں اور سبھی چھائیں پونڈ کرتی ہیں مندر پڑسر میں جو بھی بھکت اپنی مراد لے کر آتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں کے تانترک بری شکتیوں کو دور کرنے میں سمرت ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال کافی سوچ ویچار کرتے ہیں کاماکھیا کے تانترک سادھو چمتکار کرنے میں سکشم ہوتے ہیں کئی لوگ ویوہ بچے دھن اور دوسری چھاؤں کی پورتی کے لیے کاماکھیا تیرز پر جاتے ہیں کاماکھیا مندر تین حصوں میں بنا ہوا ہے پہلا حصہ سب سے بڑا ہے اس میں ہر وقتی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہیں دوسرے حصے میں ماتا کی درشن ہوتے ہیں جہاں ایک پتھر سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے مانا جاتا ہے کہ مہینے کے تین دن ماتا کو رجسولہ ہوتا ہے ان تین دنوں تک مندر کے پتھ بند رہتے ہیں تین دنوں کے بعد بڑے ہی دھوم دھام سے مندر کے پتھ کو کھولا جاتا ہے اس مندر کے پاس میں استحت سیڑھیاں آپ کو ادھوری دکھیں گی اس کے پیچھے بھی ایک کتھا پرچھلت ہے کہا جاتا ہے کہ نارکہ نامہ کے ایک راکشس دیوی کاماکھیا کی سندرتہ پر موہیت ہو کر ان سے ویوہ کرنا چاہتا تھا پرنتو دیوی کاماکھیا نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی دیوی کاماکھیا نے نارکہ سے کہا کہ یہ دی وہاں ایک رات میں نیلانچل پروت سے مندر تک سیڑھیاں بنا پائے گا تب وہاں ان سے ویوہ کر لیں گی نارکہ نے دیوی کی بات مان لی اور سیڑھیاں بنانے لگا دیوی کو لگا کہ دیت نارکہ اس کاری کو پورا کر لے گا اس لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی انہوں نے ایک کووے کو مرگا بنا کر اسے صبح پہلے ہی بانگ دینے کو کہا تب نارکہ کو لگا کہ وہاں شرط پوری نہیں کر پائے گا پرنتو جب اسے حقیقت پتا چلی تب وہاں اس مرگے کو مارنے دوڑا اور اس کی بلی دے دی جس اس تھان پر مرگے کی بلی دی گئی اسے ککراتا نام دیا جاتا ہے اور اسی لیے آج بھی اس مندر کی سیڑھیاں ادھوری ہیں دوستو کاماکھیا مندر میں کوئی بھی مورتی ستھاپیت نہیں ہے اس جگہ پر ایک سمتل چٹان کے بیچ میں ایک یونی کے روپ میں ویراجمان ہے ایک پراکرتک جھرنے کے کارڑ یہاں جگہ ہمیشہ گلی رہتی ہے اس جھرنے کے جل کو کافی شکتی شالی اور پرہاوی منہ جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس جل کے نیمیت سیون سے ہر بیماری کا اپجار سمبھاؤ ہے ماں کاماکھیا کے مکھے مندر کے بغل میں اس چھت ایک مندر میں آپ کو ماں کی مورتی ویراجمان ملے گی اس مندر پریسر میں آپ کو کئی دیوی دیوتاؤں کی آکرتی دیکھنے کو مل جائے گی اس جگہ کو تندر سادھنا کے لیے سب سے مہتپونڈ جگہ منہ جاتا ہے یہاں پر سادو اگھوڑیوں کا تاتا لگا رہتا ہے یہاں پر ادھک مہترہ میں کالا جادو بھی کیا جاتا ہے اگر کوئی ویپتک کالا جادو سے گرسیت ہے تو وہاں یہاں آکر اس سمسیا سے نجات پاسکتا ہے دوستو ماں کاماکھیا کے رجسولہ کال کے دوران کی گئی ارادنا میں ہم کہیں نہ کہیں اسطری تتو کی ارادنا کرتے ہیں اور ان کا سممان کرتے ہیں لیکن جب بعد ایک سامان نے اسطری کی آتی ہے تو ہمارا ویوہار پڑی طرح سے کیوں بدل جاتا ہے تب ہم کسی اسطری کو جننی کے روپ میں نہ دیکھ کر صرف ایک وسطو کے روپ میں دیکھتے ہیں ہماری درشتی سے کاماکھیا دیوی مندر اور ان کی یونی کا سوروپ کہیں نہ کہیں ہمیں شندیز دیتا ہے کہ ایک جننی جو سرجن کرتی ہے اس میں ویناش کی شکتی بھی ہوتی ہے آتا ہاں ان کے پرتی ہمارا سممان ہماری ماں سکتہ میں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہوا تو ہر اسطری کے پرتی ہمارا نظریہ ان کے سممان کے پرتی اٹھے گا تو مطر ایتھاچ کا ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نیٹوپک کے ساتھ جہند جہ بھارت